کچھ عشق کیا کچھ کام کیا جتنا پرتاثیر مضاہمتی عدب فیض صاحب نے تخلیق کیا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ایک پوائنٹ ایسا ہے جس میں فیض اور اقبال ایک جگہ کھڑے ہیں اور وہ پوائنٹ ہے سیلف لیسنس کا اگنورنٹ اور کنفیوزڈ انسان کو ٹولیریٹ کرنے کی اہلیت ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں فیض صاحب اور ان کی شائری کے بارے میں اور آج کی نشست میں میں تھوڑی سی بات فیض صاحب کی زندگی اور فیض صاحب کی شخصیت کے بارے میں کروں گا فیض صاحب کا نقطہ نگاہ جو ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ وہ سامنے لاسک ہوں اور اس کے بعد فیض صاحب کی ایک چھوٹا سا مضمون جو فیض صاحب نے لکھا وہ مضمون میں آپ سے شیئر کروں گا فیض صاحب کی کچھ نظمیں آپ سے میں شیئر کروں گا اور پھر مختصر سی بات ان نظموں پر اور اس فیض صاحب کی زندگی اور فیض صاحب کی شائری کے حوالے سے ہوگی آخر میں ممکن ہوا تو کچھ سوال جواب کی صورت ہو سکتا ہے نکل آئے اچھا میں شائری اس سے پہلے کہ میں فیض صاحب پر بات کروں ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں شائری نے دو بڑی ذمہ داریاں ایسی نبھائی ہیں جن کی اہلیت کا بھی شائری نے کبھی دعویٰ نہیں کیا یعنی شائری دو بڑی ذمہ داریاں معاشرتی نبھا رہی ہے معاشرتی ذمہ داریاں کہہ لیجئے یا تہذیبی مقاصد یا تہذیبی ذمہ داریاں کہہ لیجئے یا تہذیبی ضروریات کہہ لیجئے جو شائری نبھا رہی ہے اور ان کو نبھانے کی اہلیت کا دعویٰ شائری نے کبھی نہیں کیا اور وہ دو ذمہ داریاں کون سی ہیں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی اہد کا سب سے معتبر اور سب سے سچا بیانیاں جو ہے جسے ہم تاریخ کا کوئی باب کہہ سکتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری شائری نبھاتی ہے یعنی کسی مورخ کے ہاتھ سے لکھی گئی تاریخ سے زیادہ سچی اور زیادہ معتبر اور اس اہد کی شائری میں چھپی ہوئی داستان ہوتی ہے جو ہسٹری کے ایکاؤنٹس ہیں وہ جس طرح پویٹری نے پریزرف کیے ہیں اس طرح ہسٹری کے ایکاؤنٹس ہسٹری کے یعنی ہسٹورینز کو ہسٹورینز جس طرح کسی ایرا کی ہیپننگز کو پریزرف کرتے ہیں یا ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اس کی اپروچ بہت مختلف ہے لیکن شائر جس طرح اس کو نیریٹ کرتا ہے اور وہ شائر کی سنسیٹیوٹی کے نتیجے میں اور شائر کا جو اس پر رسپونس ہے اس کے نتیجے میں جو وہ تاریخ محفوظ ہوتی ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے اور شائری نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے اندر یہ اہلیت ہے شائری کبھی اپنے یہ مق یعنی شائری اپنے تعرف میں کبھی اپنا یہ مقصد گنواتی بھی نہیں ہے دوسری بڑی ذمہ داری جو شائری نے نبھائی ہے اور یہ شائری نے بھی نبھائی ہے اور عدب نے عموماً نبھائی ہے اور بالخصوص جو افثانوی عدب جیسے ہم کہتے ہیں فکشن جیسے ہم کہتے ہیں اس نے بھی نبھائی ہے یہ ذمہ داری جو دوسری ذمہ داری ہے اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی اہد اور کسی بھی معاشرے کے اندر انسانی جو نفسیاتی صورتحال ہے یعنی ہمارا جو ایموشنل لینڈسکیپ ہے ہمارا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہے ہماری جو سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے اس کی جتنی ٹرو ریپریزنٹیشن شائری میں ممکن ہوتی ہے ہمارے بہت ڈیلیکٹ اور ہمارے بہت کہہ لیجئے بہت ہی پیور سینٹیمنٹس کو جو کسی بھی معاشرے کے اندر لوگ ان سینٹیمنٹس کے حامل ہوتے ہیں اس کو جتنی اچھی طرح شائری نے شوکیس کیا ہے اور شائری نے اس کو ڈاکیمنٹ کیا ہے یہ ذمہ داری بھی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سائیکولوجی موڈرن سائیکولوجی کا جو ڈسپلن ہے وہ کسی خاص معاشرے اور کسی خاص اہد کی نفسیاتی صورتحال کو پریزرو نہیں کرتا یہ کام کسی حد تک انتروپالوجی کرتا ہے لیکن وہ اتنے جینرک مینر میں کرتا ہے کہ وہ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سائیکی آف دا آپریسٹ اور منٹالیٹی آف دا آپریسر اس کو ڈاکیمنٹ کرنے کی ذمہ داری تو کبھی کسی ڈسپلن نے اس طرح نہیں نبھائی جس طرح شائری نے نبھائی اور اگر اس کی دوسری کہہ لیجئے اس کو افسانوی عدب جسے ہم نوول کہتے ہیں جسے ہم افسانہ کہتے ہیں شورٹ سٹوری کہتے ہیں اس کے اندر بھی جو سمبولزم ہے اس نے بھی اس کو کسی حد تک کہہ لیجئے ریپریزنٹ کیا ہے تو شائری کی یہ دو بڑی کہہ لیجئے خدمات ہیں اور شائری نے کسی سطح پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے تعرف میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ بھی مقصد ہے جس کو سرف کرتے ہیں شائری نے بڑی آجزی کے طور پر جب یہ ڈسپلن یا جب یہ کہہ لیجئے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے تو بہت ہیومیلٹی اور بہت موڈسٹی اور بہت ہی سادگی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ جو میں بات ارز کر رہا ہوں اب آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھئے فیض صاحب کی زندگی فیض صاحب اگر میں یہ کہوں اردو شائری میں اقبال کے بعد فیض صاحب سے بڑا شائر نہیں پیدا ہوا یعنی ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس جوش ملی آبادی ہیں ہمارے پاس ناصر کازمی ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن فیض صاحب اقبال اصل میں ہوا یہ اقبال اتنا بڑا سورج تھا کہ اس کے بعد کسی اور کو یعنی کسی اور کا دکھائی دے سکنا بھی محال ہو رہا تھا فیض صاحب نے اپنی ایک انڈیویجویلٹی اور فیض صاحب نے اپنی پریزنس جو جس طرح ہمیں محسوس کروائی اور فیض صاحب کی شائری کی جو انفرادیت ہے اس پہ میں کچھ باتیں ضرور ابھی ارز کرتا ہوں فیض صاحب انیس سو گیارہ میں پیدا ہوئے انیس سو چوراسی تک فیض صاحب انیس سو گیارہ سے انیس سو چوراسی میں ان کا انتقال ہوا تو تقریباً تیتر ورس کی عمر پائی فیض صاحب نے اور فیض صاحب نے ایک بات بڑی دلچسپ ہے ہمارے وطن کا ایک علاقہ ہے سیالکوٹ سیالکوٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دو بڑے انسانوں کی کہہ لیجے برت پلیس کی سعادت سیالکوٹ کو حاصل ہے اقبال کی برت پلیس سیالکوٹ ہے فیض صاحب کی برت پلیس بھی سیالکوٹ ہے بلکہ اقبال اور فیض صاحب کے تعلق میں ایک بات اور عرض کروں فیض صاحب کے ایک استاد ہیں مولوی میر حسن یہ یہ اقبال کے بھی استاد ہیں بلکہ اقبال کے استاد ہیں مولوی میر حسن یہ فیض صاحب کے بھی استاد ہیں جنہیں اقبال ہی کی خواہش پر شمسول یعنی اقبال نے جب اقبال کو انگریز نے ایوارڈ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت قبول کروں گا جب آپ میرے استاد مولوی میر حسن کو یہ ٹائٹل دیں گے تو پہلے ان کے استاد کو دیا گیا مولوی میر حسن کو اور اس کے بعد اقبال کو ملا تو مولوی میر حسن یہ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اقبال اور فیض دونوں کی تعلیم اور تربیت میں کانٹریبیوٹ کیا پھر فیض صاحب نے اسکوچ مشنری ہائی سکول جس میں اقبال نے بھی تعلیم پائی تھی اس میں انہیں پڑھنے کا موقع ملا فیض صاحب اور اقبال کے تعلق میں ایک بات اور کومن ہے کہ یہ دونوں انتہائی مذہبی گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی یہ فیض صاحب کا گھرانہ بہت مذہبی تھا فیض صاحب کی ابتدائی تعلیم میں عربی زبان اور قرآن کو بے انتہا اہمیت حاصل تھی یہ بات کم لوگوں کے علم میں ہے کہ فیض صاحب حافظ قرآن بھی تھے اور فیض صاحب عربی کے بہت بڑے عالم تھے یعنی عربی کی بڑی غیر معمولی ایکسپرٹیز فیض صاحب کے پاس تھی فیض صاحب کوئی تقریباً میرے علم کے مطابق شاید چھے زبانیں کم از کم چھے زبانوں پہ فیض صاحب کی دسترست تھی انگریزی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور عربی جس کا میں نے عرض کیا اور رشین لینگویج بھی کسی حد تک فیض صاحب اس کو بھی جانتے تھے تو یہ فیض صاحب کی بڑا کہہ لیجیے کام تھا ان کی باقاعدہ تعلیم ان کی حفظ کے بعد شروع ہوئی اور میں ایک مضمون شیئر کروں گا اس سے پہلے کہ ہم فیض صاحب کی بات کریں میں فیض صاحب کا ایک بہت مشہور مضمون شاید آپ لوگوں نے سنا ہو ممکن ہے کسی نے پڑھا ہو ہماری کسی زمانے میں ہماری درسی کتب میں شامل تھا شامل ہوا پھر نکل گیا پھر شامل ہوا ابھی بھی ایک درسی کتاب کے اندر یہ مضمون شامل ہے یہ مضمون فیض صاحب کا اپنا لکھا ہوا ہے اس مضمون کو پڑھ کے اس مضمون کو میں آپ سے پڑھ کے سناتا ہوں اس مضمون کو سننے سے آپ کو اندازہ ہوگا فیض صاحب کی سوچ کا فیض صاحب کا جو کمال ہے جو ان کی شائری کی انفرادیت ہے فیض صاحب کی شائری پہ میں اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی قسم کے ظلم اور جبر کے اوپر مضاہمتی کہہ لیجئے عدب جتنا پورتاثیر مضاہمتی عدب فیض صاحب نے تخلیق کیا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے فیض صاحب کی شائری ہر طرح کے جبر اور ہر طرح کے ظلم کے خلاف ایک آواز ہے وہ ان کی شائری میں کبھی ہمیں مظلوم کی سسکی سنائی دیتی ہے ان کی شائری میں کبھی ہمیں چیخ سنائی دیتی ہے کبھی آہیں سنائی دیتی ہیں کبھی وہ اس مظلوم کی آواز بن جاتے ہیں اور کبھی وہ اس مظلوم کی مدد کرنے والے کی آواز بن جاتے ہیں تو وہ فیض صاحب نے بڑی کہہ لیجئے فیض صاحب کی شائری علامتی شائری ہے انہوں نے ان کا ایک سیاسی پرسپیکٹیو بھی تھا اس سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اتفاق نہ کریں لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ضرور ہے کہ وہ غریب آدمی اور وہ ایک مجبور آدمی اور مظلوم انسان اور وہ نظام جس میں مجبوریاں اور زیادتی اور ظلم پیدا ہوتا ہے جس کا اگر میں کھل کے نام لوں تو وہ کیپٹلزم تو کیپٹلزم کے حوالے سے یا سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے اور کوئی ایسا ارینجمنٹ کوئی ایسا میکانیزم جس میں جو سرمایہ دار کو سپورٹ کرتا ہے فیور کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ زیادتی کو پہ خاموش رہتا ہے ایسے نظام اور ایسی صورتحال کے اوپر فیض صاحب پوری قوت سے چیخے ہیں اور شاعری چونکہ ایک اس کے اندر ایک بیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سوفیسٹیکیشن ہوتی ہے تو ان کی ایک یعنی ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ اور وہ آپ کو نظر آئے گا تو میں جو مضمون پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں اس مضمون کا نام ہے سکول میں میرا پہلا دن فیض صاحب کا مضمون ہے میری عمر تو اس وقت آٹھ نو برس کی ہوگی لیکن سکول میں وہ میرا پہلا دن تھا دراصل میں پہلے تین درجوں کی کتابیں گھر پر ہی پڑ چکا تھا لہٰذا اس دن پہلے درجے میں نہیں چوتھے درجے میں داخلے کے لیے تیاری تھی شاید اسی سبب سے گھر کے سب لوگ مجھے اسکول بھیجوانے کے لیے ضرورت سے زیادہ احتمام کر رہے تھے اسکول ہمارے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا اس لیے اسطبل سے دو گھوڑوں والی فٹن نکلوائی گئی یہ فٹن ہمارے اببہ سال میں دو بار عیدگہ جانے کے لیے استعمال کرتے تھے پھر میری بڑی بہنوں نے لاد میں آ کر مجھے بہت ہی بھڑکیلے اور پرتکلف کپڑے پہنائے جو عام طور سے شادی اور بیعہ کے موقعوں پر پہنائے جاتے تھے یعنی سرخ مخمل کا کوٹ اور نیکر پیازی رنگ کے موزے اور سفید جوتے یہ سب یہ سب کچھ مجھے آج بھی اس لیے یاد ہے کہ اس دن جو کچھ اسکول میں میرے ساتھ گزری اس میں زیادہ تر ہات اسی لباس کا تھا خیر اس براتیوں کسی وضا قطع میں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ایک ملازم ہماری کتابیں اٹھائے ساتھ ہوا اور ہماری سواری اسلامیہ پرائمری سکول سیالکوٹ کی ایک منزلہ پرانی عمارت کے سامنے جا کھڑی ہوئی جیسی ہی میں اپنی فٹن سے نیچے اترا کچھ لڑکے جو اسکول کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی پہلے ہی مارے خوف کے میرا کلیجہ مو کو آ رہا تھا اس شور اور ہنگامے کی وجہ سے اوسان خطا ہو گئے ملازم کے پیچھے پیچھے بہت آہستہ اور مری ہوئی چال میں جب میں نے اسکول کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف سے بے شمار آنکھیں یوں گھورتی ہوئی نظر آئیں جیسے کوئی چڑیا گھر کا جانور اسکول میں آگھوسا ہے تھوڑی دیر کے بعد چوتھے درجے کے ماسٹر صاحب مجھے کمرے میں ساتھ لے گئے اور کہا جہاں جی چاہے بیٹھ جاؤ ہمارا شہر بھی غریب تھا اور یہ اسکول بھی غریب پڑھنے والے بھی غریب تھے اور پڑھانے والے بھی غریب کمرے میں مٹی کے فرش پر کٹا پھٹا سا ٹارڈ بچھا ہوا تھا اور اس پر ویسے ہی کٹے پھٹے کپڑوں والے بہت سے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے میں جب ان میں جا کر بیٹھا تو میرا جی چاہا کہ کوئی جن یا پری آئے چپکے سے میرے سب کپڑے لے جائے اور مجھے اپنے ساتھیوں جیسا پرانا پھٹا پرانا کرتا اور پجاما پہنا دے سارا دن میں لڑکوں کے مختلف فقرے اور فپتیاں سنتا رہا اور میرے ہم جماعت لڑکوں کی آنکھوں سے سارا دن میرے لئے تنز اور حقارت برستی رہی اس دن مجھے محسوس ہوا کہ زرق برق لباس اور ظاہری تھاٹ باٹ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ زرق برق لباس اور ظاہری تھاٹ باٹ سے اپنے یا اپنے گھر والوں کے مال اور دولت کی نمائش کرنا بہت ہی گھٹیا اور محمل بات ہے اس کے بعد سے مجھے ان چیزوں سے نفرت ہو گئی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ آدمی ٹھیک سے جب ہی رہ سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں ہم جولیوں اور ہم وطنوں سے ملجل کر اور ان جیسا بن کر رہے دوسروں سے الگ اور افضل نظر آنے کی خواہش گھٹیا اور احمقانہ بات ہے یہ تھا فیض صاحب کا وہ تجربہ جو انہوں نے آٹھ نو برس کی عمر میں کیا اور اس کی ویسس پہ ایک مضمون اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ فیض صاحب کی پرورش کس طرح کی کہہ لیجئے وہ کون سا پرسپیکٹف تھا جو فیض صاحب کے شعور میں اتنی گہرائی تک اترا ہوا تھا اور فیض صاحب کی جو ایک خاص چخصیت تھی اس کی اس کی تشکیل میں وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے حصہ لیا ہوگا تو ایک مضمون اور ہے مضمون تو نہیں لیکن آپ نے اشفاق احمد صاحب کا نام سن رکھا ہے اشفاق احمد صاحب بہت بڑے انسان ہیں اشفاق احمد صاحب کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے فیض صاحب کے حوالے سے لکھا اشفاق صاحب فیض صاحب کا تعرف کیسے کراتے ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ بات اشفاق صاحب کی زوانی بھی میں فیض صاحب کے بارے میں رکھ سکوں اشفاق احمد صاحب کے مضمون کا نام ہے ملامتی صوفی اچھا ملامتی صوفی کا اگر تھوڑا سا پس منظر میں آپ سے شیئر کروں تاریخ میں صوفیہ کا ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جن کی شعوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کا ظاہر اتنا برا نظر آئے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھا گمان نہ کریں لوگ ان کو اس سے بہت کم سمجھیں جیسے کہ وہ اصل میں ہیں یعنی زمانہ ان کو برا سمجھے اور ان کی نیکی جو ہے وہ کسی طور پر بھی ظاہر نہ ہو پائے ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا ملامتی صوفی اشفاق احمد صاحب فیض صاحب کے بارے میں ملامتی صوفی کے انوان سے کیا کہتے ہیں میں ذرا شیئر کرتا ہوں اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں میرا اور فیض صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے میں ایک شرعی آدمی ہوں اور فیض صاحب ملامتی صوفی ہیں تاریخ میں ڈھونڈنے سے آپ کو کئی ایسی مثالیں مل جائیں گے جہاں ایک شرعی اور صوفی کی دوستی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آخری منزلیں تحقی ہیں لیکن ایک شرعی آدمی کی کسی ملامتی سے دوستی نہیں ہوئی فیض صاحب نے صوفی ازم کا اقتصاب کسی سلسلے میں بیعت کر کے نہیں کیا نہ ہی میرے اندازے اور تحقیق کے مطابق انہوں نے ورد و وظیفہ یا چلہ کشی کی ہے انہوں نے صوفیہ کا ایک تیسرا راستہ اختیار کیا ہے جو مجاہدے پر محیط ہے اسی کو بزرگان دین عدب اور توازو کا نام دیتے ہیں حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ ایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے لیے عدب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے بزرگان دین اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طریق تصوف کے طالب کو چاہیے کہ عدب ظاہری اور باطنی کو نگاہ میں رکھے عدب ظاہری یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بحسن عدب و کمال توازو اور اخلاق کے ساتھ پیش آوے اور عدب باطنی یہ ہے کہ تمام اوقات و احوال و مقامات میں باہق رہے حسن عدب ظاہر سرنامہ عدب باطن کا ہے اور حسن عدب ترجمان عقل ہے عقل چراغ رہ کے صداقت کے تیل سے منور ہے یہ عدب یہ صبر ایسا دھیمہ پن اس قدر درگزر کم سخنی اور احتجاج سے گریز یہ صوفیوں کے کام ہیں ان سب کو فیض صاحب نے اپنے دامن میں سمیت رکھا ہے اوپر سے ملامتی رنگ یہ اختیار کیا ہے کہ اشتراکیت کا گھنٹا وجاتے پھرتے ہیں کہ کوئی قریب نہ آئے اور محبوب کا راز نہ کھل جائے واہ بابا ٹل واہ کیا کہنے چوری کر تھے بن گررب تھا میرا تعلق چونکہ اونچے خانوازے سے ہے اور میں مسلمان بادشاہوں کا پرستار ہوں اور ملوکیت کو ہی اسلام سمجھتا ہوں اس لئے میری اور بابا ٹل کی نہیں بن سکتی لیکن کبھی اکیلے بیٹھے بیٹھے خاموش اور چپچاپ میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر فیض صاحب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان کے چہیتے غلاموں میں سے ہوتے جب بھی کسی بدزبان تندخو اور بداندیش یہودی دکاندار کی درازدستی کی خبر پہنچتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کرتا پتھر بھی کھا لیتا ہے ہمارے مسلک پر عمل کرتا ہے تو فیض صاحب کی شائری کے کچھ نمونیں دیکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ فیض صاحب جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح انہوں نے جبر اور ظلم اور کیسے انہوں نے اس کے اوپر کہہ لیجئے آواز اٹھائی چونکہ ہم اقبال کے حوالے سے بھی شروع میں کچھ بات کر رہے تھے ایک بات میں آپ کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فیض جو ہیں وہ اقبال اقبال اور فیض کو کچھ سسرال والے تعلق سے نابتیں ہیں کہ شاید یہ کچھ الگ ہی حالانکہ ایسا نہیں ہے فیض صاحب اور اقبال کا بڑا تعلق ہے آپ میں سے شاید کم لوگوں کو یہ بات پتا ہو کہ فیض صاحب نے اقبال کا ایک فارسی مجموعہ ہے پیام مشرق اس کا منظوم ترجمہ فیض صاحب نے کیا یعنی اقبال کی ایک فارسی کہہ لیجیے فارسی مجموعہ شائری ہے جس کا نام ہے پیام مشرق جس کو فیض صاحب نے اردو ترجمہ کیا اسی طرف فیض صاحب نے اقبال کے اوپر ایک نظم بھی کہی فرق یہ ہے ان دونوں میں ایک دفعہ میں اپنے ہمارے ایک بزرگ بلکہ میرے استادوں کے استاد ان کا انتقال ہو گیا ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے پروفیسر کررار حسین صاحب وہ فرمایا کرتے تھے ایک موقع پہ انہوں نے فیض صاحب اور اقبال کے مقام کا موازنہ کیا فرمانے لگے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ ایک زخمی اور بیکس اور مجبور اور مظلوم دل کی کہہ لیجئے آواز بن جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایک ایک بہت ہی مظلوم انسان جو ہے وہ فیض صاحب کے کلام میں اپنی آہوں کو سن لیتا ہے جبکہ اقبال جو ہیں وہ بڑے سوالوں سے دستبردار ہونے پہ تیار نہیں اقبال جو ہیں وہ اقبال جو ہیں وہ ایک بہت بڑے مربی یا استاد والے رول میں ہمیں مطلب وہ وہ کچھ ان کا لہجہ کہیں کہیں ڈانٹ پلانے والا بھی ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا ان کا اپنا ایک جلال ہے ان کے لہجے کا اپنا ایک جلال بھی ہے جمال بھی ہے اور وہ یعنی بہت اوپر سے ہمیں دیکھتے ہیں تو اقبال کا اقبال کا اپنا ایک رول ہے اقبال نے کیا یہ ہے کہ جو کسی بھی اہد کے سب سے بڑے سوال ہو سکتے ہیں جو فلسفہ ان سوالوں کو اسٹیبلش کرتا ہے انسان کیا ہے انسان کون ہے کائنات کیا ہے زندگی کیا ہے انسان اور خدا کا تعلق کیا ہے خدا کیا ہے کون ہے یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی تہذیب کے اندر بڑے سوالات کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اقبال نے ان سوالوں کو اور اقبال کی شاعری کو آپ اس وقت سمجھیں گے جب آپ تعلق باللہ کی کیفیت کو محسوس کریں گے انسان اور خدا کے تعلق کا تجربہ اگر آپ کو بہت گہرائی سے ہوگا تو آپ اقبال کے کلام کو سمجھیں گے فیض صاحب کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب تک کسی بڑے نظریہ کے ساتھ ایک ایسا نظریہ جس کے لیے آپ جان دینے پہ تیار ہوں ایک ایسا نظریہ جو اثر حاضر کے جبر اور اثر حاضر کے ظلم پر مشتمل نظام کو للکار رہا ہے اس نظریہ سے وابستگی کے ساتھ آپ اپنا سب کچھ اس کی خاتل لٹا دیں جب تک انسان کو اس قسم کی کیفیت کا تجربہ نہ ہو فیض صاحب کے کلام کو اپریشیٹ نہیں کر سکے گا یعنی اقبال کے کلام کو اپریشیٹ کرنا اور اقبال کے کلام سے ریلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلق باللہ کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو فیض صاحب کے کلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جبر اور ظلم کے نظام کے خلاف آپ کے اندر ایک دائیہ پیدا ہو پوری قوت سے اور آپ کے اندر ایک ریزیسٹنس کی سپریٹ پیدا ہو اور اس ریزیسٹنس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہوں تو ایک پوائنٹ ایسا ہے جس میں فیض اور اقبال ایک جگہ کھڑے ہیں اور وہ پوائنٹ ہے سیلف لیسنس کا وہ پوائنٹ ہے اپنی ذات سے نکل کے کسی بڑے کاؤز کے لیے کچھ کر سکنے کا یہ آپ کو فیض کے حوالے سے میں وہ اقبال کی ایک نظم ہے آپ نے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت نکشور کشائی تو فیض صاحب نے اسی زمین میں ایک اور نظم کہی اقبال کے نزدیک اقبال جو ہیں وہ انسان کامل کا جو پرسپیکٹو ہے اور انسان کو ہونا کیسا چاہیے اور جو آئیڈیلز ہیں وہ پوری قوت سے اپنی شائری کے ذریعے پریزنٹ کرتے ہیں لیکن فیض صاحب جو ہیں وہ ایک کیمرہ من کاسا کام کرتے ہیں اور وہ فوٹوگراف لیتے ہیں ہماری سوسائیٹی کی جو کیفیت ہے اور انہوں نے ایک علامت شائری کی اور وہ بہت مطلب جو اقبال کے مددہوں کو بہت تکلیف اس سے ہوئی موقع گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی نہ آرام شب کو نراحت صویرے غلازت میں گھر نالیوں میں بسیرے جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو یہ ہر ایک کی ٹھوکڑیں کھانے باقعوں کی ہڈیاں تک چبھا لیں کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم جگہ دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اقبال فیض صاحب یہ فیض صاحب کا بہت ہی مخصوص انداز فیض صاحب کے آٹھ شیری مجموعے ہیں ایک قیام پاکستان سے پہلے شایع ہوا سعاد باد میں شایع ہوا اور ان کا جو دیوان ہے اسے ہم نسخہ وفا کے نام سے جانتے ہیں لیکن ایک نظم اور ہے فیض صاحب کی جس کا نام اقبال جو انہوں نے اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے یعنی آپ کو فرق محسوس ہوا کہ وہ اقبال اور فیض کا جو میں بیان کر رہا تھا کہ ان کی نگاہ اقبال کی نگاہ سے آئیڈیل ہٹ نہیں رہا اور فیض صاحب کی نگاہ سے جو ہمارے معاشرے کا دکھ اور تکلیف ہے وہ چھٹ نہیں رہی مطلب وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کسی آئیڈیل کی بات کروں بلکہ میں ایک بات اگر یہ کہوں کہ فیض صاحب کی شاعری میں آپ کو ہر وہ آواز محسوس ہوگی جو کسی بھی زخمی کے موہ سے نکل سکتی ہے کسی بھی مجبور اور مظلوم اور بیکس کی فیلنگز کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے جنہی اس میں آپ کو آہیں بھی سنائی دیں گی اس میں سسکیاں بھی سنائی دیں گی اس میں آسو بھی دکھائی دیں گے اس میں آپ کو آہ ایک کرب اور ایک تکلیف نظر آئے گی لیکن ہاں ایک بات فیض صاحب کی شاعری میں نہیں نظر آئے گی فیض صاحب کی شاعری میں جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا چوٹ لگتی ہے تو فیض صاحب اس پر اس پہ بول اٹھتے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں وہ زخم پورے طور پر دکھاتے بھی ہیں لیکن وہ ایسا انہوں نے کسی چوٹ کے اوپر زخمی کے زبان سے الحمدللہ کہلوانی کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی مطلب یہ فیض صاحب کا مسئلہ ہے فیض صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی مجبور اور کسی مظلوم کی زبان سے ہر حال میں الحمدللہ کا کلمہ نکلوانے کی یعنی میں نے اپنی شاعری کو اس مقصد کا ذریعہ نہیں بنایا ہے میں تو مظلوم اور مجبور کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے اس کو بیان کروں گا اگر میں نٹشل میں بیان کروں تو اقبال کے حوالے سے فیض صاحب کی ایک نظم آیا ہمارے دیس میں اس نظم کا نام ہے اقبال آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوہ فقیر آیا اور اپنی دھن میں غزل خان گزر گیا سنسان راہ خلق سے آباد ہو گئیں ویران میقدوں کا نصیبہ سمر گیا تھی چند ہی نگاہیں جو اس چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا یعنی سب کو یہ ضرور محسوس ہوا کہ یہ کام کی بات ہے سب کو اچھا لگا سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو سب کو اس نے انسپائر کیا یعنی سب کی فیلنگز کو اس نے متاثر کیا سب کے شہور میں اس نے جگہ پائی ہو یا نہ پائی ہو اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نمہ اور پھر سے اپنے دیس کی راہیں اداس ہیں چند اک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص دو ایک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے اور اس کی لیس سیکڑوں لذت شناس ہیں اس گیت کے تمام محاسن ہے لا زوال اس کا وفور اس کا خروش اس کا سوز و ساز یہ گیت مثل شولہ جوالہ تند و تیز اس کی لپک سے بعد فنا کا جگر گداس جیسے چراغ وحشت سر نظم بہت ہی خوبصورت نظم ممکن ہے آپ نے سنی ہو فیض صاحب کو فیض صاحب کو الوطہ بعض ایسے عقیدت مند اور ایسے محبت کرنے والے اور ایسے ذوق جمالیات رکھنے والے لوگ ضرور ملے ہیں مدہ ملے ہیں جنہوں نے فیض صاحب کی شاعری کو کہہ لیجیے کہ مرنے نہیں نے سنی ہو میرے حمدم میرے دوست گر مجھے اس کا یقین ہو میرے حمدم میرے دوست گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن تیری آنکھوں کی اداسی تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی گر مجھے اس کا یقین ہو میرے حمدم میرے دوست تیرے آنکھوں کی اداسی تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تزلیل کے داغ تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے گر مجھے اس کا یقین ہو میرے حمدم میرے دوست روز و شب شام و سہر میں تجھے بہلاتا رہوں میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیرین یوں ہی نظم طویل ہے اس میں سے کچھ حصہ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیرین یوں ہی گاتا رہوں گاتا رہوں تیری خاطر گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوہ ہی نہیں کمال ہے یعنی یہ جو ہمارے معاشرے کا مجبور اور بے قس اور مظلوم آپریسٹ جو آپریسٹ میرا حرف تسلی تمہاری دوا بن سکتا ہے تو میں تمہارے لئے گاتا رہوں پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوہ ہی نہیں نغمہ جررہ نہیں مونس و غم خار سہی گیت نشتر تو نہیں مرحم آزار سہی تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا اور یہ صفاق مسیحہ میرے قبضے میں نہیں یعنی تمہارے وونز ایسے ہیں تمہارا زخم ایسا ہے تمہارے پرابلمز ایسے ہیں کہ تمہیں دشمن کا تیر تمہارے جسم کے اندر پیوست ہو چکا ہے لہذا میرا حرف تسلی اور میری چارہ گری کافی نہیں ہے میں مونس و غم خار تو بن سکتا ہوں لیکن تمہارا علاج اس سے نہیں ہوگا تمہارے علاج کے لیے تیشے کی ضرورت ہے تیشہ کہتے ہیں اس instrument of surgery کو تیشہ کہتے ہیں خنجر کو بھی تیشہ کہتے ہیں knife کو بھی تیشہ کہتے ہیں surgical instruments کو بھی تیشہ کہتے ہیں تو فیس صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ لیکن میرے گیت جو دکہ مدعوہ ہی نہیں نغمہ جر رہ نہیں مونی سو غم خار سہی یعنی ٹھیک ہے میرے جو گیت ہیں وہ غم خاری کر لیں گے یعنی تمہارے دکھ کو سن لیں گے سمجھ لیں گے لیکن علاج نہیں کر سکتے ہیں پر میرے گیت تیرے دکہ مدعوہ ہی نہیں نغمہ جر رہ نہیں مونی سو غم خار سہی گیت نشتر تو نہیں مرہ ہمیں آزار سہی تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا اور یہ صفاق مسیحہ میرے قبضے میں نہیں میرے قبضے میں نہیں اس جہاں کے کسی زی روح کے قبضے میں نہیں ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا یعنی اگر تم خود چاہو تو اپنے زخموں سے اپنا علاج کر سکتے ہو تم خود اپنے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہو تم تم تمہیں اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا تم اپنی پوری ذمہ داری قبول کرو دنیا کا کوئی اور انسان ایسا کر نہیں پائے گا لیکن جو چارہ گری اور مونی سو غم خار ہونا اس کو بھی فیض صاحب بہت بڑا کام سمجھتے تھے فیض صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جو کسی تکلیف کے مارے درد کے مارے کی غم خاری کر لے اس کا مونی سو غم خار بن جائے فیض صاحب کے نگاہ میں وہ سب سے بڑا انسان بلکہ فیض صاحب بہت مشہور شہر فیض صاحب کا ہر چارہ گھر کو چارہ گھری سے گریس تھا ہر چارہ گھر کو چارہ گھری سے گریس تھا ورنہ ہمارے زخم ایسے لا دوانہ تھے یعنی ہمارا علاج ممکن تھا لیکن کوئی چارہ گھر آویلیبیل ہی نہیں تھا اچھا میں انگریزی میں جو ہم کاؤنسلنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں کاؤنسلنگ کے لفظ کو جب اردو میں اس کا متبادل سوچتا ہوں غیر اسطلاحی متبادل جب میں سوچتا ہوں تو مجھے چارہ گھر سے زیادہ سچا متبادل نہیں ملتا فیض صاحب کی جو شائری ہے اس کی ایک کاؤنسلنگ ویلیو ہے وہ زخمی کی اور ایک تکلیف کے مارے انسان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے لیکن فیض صاحب کی شائری کا ایک اور مسئلہ بھی ہے اور مسئلہ یہ کہ وہ اپنے اہد کے مایوس اور اپنے اہد کے دکھے لوگوں کے اتنے کہہ لیجئے کبھی کبھی وہ اتنا یعنی ان کی شائری میں علمیاں ہمیں بہت نظر آتا ہے ان کی شائری میں کبھی مایوسی اور دکھ کی 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 نظر آتی ہے وہ کبھی ان کی ابتدائی شائری میں بھی ملتی ہے کبھی بات کی شائری میں ملتی کبھی آتی کبھی جاتی کبھی آتی مفیس صاحب مفیس صاحب کی شائری جو ہے وہ اس نے جو سب سے بڑی ذمہ داری قبول کی ہے وہ کسی تکلیف میں کے مارے کی آواز بن جانا اس کی کاؤنسلنگ کر لینا لیکن اس کی منٹرنگ کرنے کی نہ وہ انہوں نے کوشش کی ہے نہ انہوں نے کبھی اپنا یہ ذمہ لیا اقبال کی اگر آپ شائری کو دیکھیں تو اقبال مینٹور کے مقام سے نیچے آنے پہ تیار نہیں اقبال ایک ارش پہ کھڑے ہو کر انسانوں کو اوپر کی طرف آواز دے رہے ہیں جاوید نامہ تو پورا سہر افلاق ہے ان کی اردو کی شائری بھی لولاک اور افلاق سے نیچے کی شائری مطلب مشکل سے ہے جہاں فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ وہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر دے تو فیض صاحب اچھا ہمیں انصاف کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت کاؤنسلنگ بھی ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت یہ ضرور ہے کہ کوئی ہمارے دکھوں کو دیکھے کوئی ہمارا مونس غمخار بنے کوئی ہماری تکلیفوں کو اور ہماری آہوں کو اپنی زبان سے ادا کرے اور ہمیں اس طرح اکنالج کرے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہاں کسی نے ہماری تکلیف ہمارے اوپر ہونے والا جو نظام کا جبر ہے یعنی ہمارے جبر کی دو شکلیں ہیں جبر نظام کی صورت میں بھی ہے اور جبر فرد کی سطح پر بھی ہے یعنی ایک جبر کی وہ صورت ہے جس میں فرد فرد کے اوپر جبر کرتا ہے اور ایک جبر کی وہ صورت ہے جس میں پورا نظام جو ہے وہ پورے معاشرے کو مجبور اور بیکس بناتا تو فیض صاحب کی شاعری میں ان دونوں طرح کے جبر کے اوپر ایک کہہ لیجئے انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے اور یہ آپ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ معاشرے میں کسی نے زیادتی کی ہے چاہے انسان نے زیادتی کی ہو چاہے نادرہ نے زیادتی کی ہو دونوں طرح کے نادرہ سے زیادتی کے بعد اگر آپ فیض صاحب کی شاعری کو پڑھیں گے تو آپ کوئی تو ہے جس نے مجھے سمجھا اور جانا اور میری تکلیف کو اپنی زبان سے بیان کیا یہ فیض صاحب ہیں اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ اقبال آپ کو پہلے دن سے اہد بلوغت میں داخل ہونے سے پہلے ہی متنبع کر دیں گے کہ نادرہ کے قریب نہ جانا تو یہ ہے اقبال آپ کو کہیں گے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی تو وہ جوان ابھی جس طرح کی تناسانی میں مبتلا ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں اس پہ اقبال ان کو خون کے آنسو رولا رہی ہے یہ بات لیکن اقبال فیض صاحب اس معاملے کو اس طرح نہیں دیکھتے لیکن بہرحل فیض صاحب بڑے آدو میں آپ کو ایک بات یہ ضرور کہوں نظریہ کا اختلاف ورل ویو کا یا پرسپیکٹف کا ڈیفرنس کسی بڑے انسان کی کانٹریبیوشن کو ایک نولیج کرنے کی قابلیت سے محروم نہ کرے ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے فیض صاحب بڑے آدمی ہیں فیض صاحب کی بڑی قربانی ہیں فیض صاحب کی چوہتر برس کی زندگی تقریبا اکتر برس کی یا تیہتر برس کی زندگی تیہتر برس اس میں ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو انہوں نے جیل میں گزارا چار سال کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا پھر اس کے بعد اس کے پھر چار سال کے بعد تقریبا چار سے پانچ مہینے کا عرصہ پھر انہوں نے جیل میں گزارا اور ان کی شائری کا ایک بہت بڑا حصہ جیل کی سلاقوں سے اس کے پیچھے سے کہا گیا ہے اور وہ بہت علامتی شائری مطلب پابندیوں یعنی جب وہ دور ہوتا ہے اس میں اظہار پر پابندی ہوتی اس میں علامتیں جو ہیں وہ نیا رنگ اختیار کرتی علامتی شائری سب سے زیادہ قوت سے پابندی کے دور میں پیدا ہوتی ہے یعنی اب فیض صاحب کا وہ آپ نے سنا ہوگا مطائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم مطائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے حلقہ زنجیر سے مراد جیل یعنی ہر قیدی کے موں میں میں نے زبان رکھ دی یہ فیض صاحب کا کمال تھا فیض صاحب اب فیض صاحب کی آپ اس پورے کانٹیکسٹ میں آپ فیض صاحب کی نظم بہت مشہور نظم آپ نے سنی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں یہ نظم آج بھی اگر آپ یعنی آپ کا ورل ویو چاہے کوئی بھی ہو چاہے آپ رائٹ کے ہوں یعنی فیض صاحب جس اہد میں فیض صاحب نے آنکھ کھولی وہ پورے برے سغیر میں کوئی دوسری سب سے موثر تحریک چل رہی تھی جس میں مسلمان ایکٹیولی انوالو ہو رہے تھے یا مسلم معاشرے پر اس کے اثرات پیدا ہو رہے تھے تو وہ پروگریسیو رائٹرز موومنٹ تھی جو ترقی پسند جو تحریک تھی جس سے فیض صاحب بھی بلونگ کرتے تھے اور جس میں بہت سارے یعنی ہمارے عدب کے بہت سارے لوگ جن کو ہم لیفٹ کا یعنی وہ ایک کمیونسٹ پوری ایک پورا ایک پرسپیکٹیف تھا جس سے یعنی یہ اس عہد کی بات ہے جب دنیا میں دو سپر پاورز موجود تھیں اور ایک نظریہ تھا کپیٹلزم اور دوسرا نظریہ تھا کمیونیزم تو کمیونیزم کے ساتھ کمیونیزم کی اب وہ ایک یعنی اس کا ایک پولیٹیکل اس کا ایک پروپوسٹ پولیٹیکل آرڈر بھی تھا اس کا ایک پروپوسٹ ایکنومک موڈل بھی تھا تو اس سے یہ لوگ متاثر تھے اور وہ اپنی بڑی قوت کے ساتھ چل رہی تھی بہرحل کسی کو کسی یعنی نظریہ یا آئیڈیالوجی یا پرسپیکٹیف کا اختلاف اپنی جگہ لیکن اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا جو نظم میں پڑھ رہا ہوں وہ نظم کسی بھی عہد کے اندر نائنصافی جبر اور کہہ لیجئے زیادتی کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی موسر کہہ لیجئے ایکسپریشن ہے یعنی ایسا ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کو اردو شائری میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا اس نظم کا عنوان ہے نسار میں تیری گلیوں کے نسار میں تیری گلیوں کے نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نسار اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جام بچا کے چلے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشات کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد بہت ہے ظلم کے دست بہان جو کے لیے جو چند اہل جنو تیرے نام لے وا ہیں بنے ہیں اہل حویس مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں بنے ہیں اہل حویس مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں بجھا جو روزن زندہ دل یہ سمجھا ہے روزن زندہ کا مطلب ہے جیل کی تاریکیوں میں سلاخوں اور دیواروں کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ جس سے باہر کی دنیا نظر آتی وہ ایک تاریک سا سراخ جس سے جیل کے اندر والوں کا جیل کے باہر کی دنیا سے جو تعلق ہے روزن کہتے ہیں سراخ روزن زندہ کہتے ہیں جیل کے اندر ایک سراخ ہے جس سے آپ کو باہر نظر آت بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کب بجھتا جبرات ہوتی بجھا جو روزن تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرس تصور شام و سہر میں جیتے ہیں گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں ہمیں کیا رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی اسی سبب سے فلک کا گلا نہیں کرتے تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گر آج آج پہ تالے رقیب تو کیا یہ چار دن کی خدا تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے اہد وفا استوار رکھتے ہیں علاج گردش لیلو نہار رکھتے ہیں کمال کی نظم آپ دیکھئے کہ لیکن اس نظم کے اندر بڑی امید ہے اس نظم کا استعارہ ہے وہ اپنے نظریہ کے لیے بھی ہے اور فیض صاحب کی نظم میں جو لیلہ کا استعارہ ہے وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے رفقہ سفر کے لیے بھی ہے اور وہ بڑی کامیابی سے بڑی بڑی خوبصورتی سے اس کو استعمال کرتے ہیں ایک اور نظم جو بہت خوبصورت فیض صاحب کی نظم ہے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے تیرے ہونٹوں کی پھول تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشک ٹہنی پہ وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے سولیوں پہ ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی تیری زلفوں کی مستی برستی رہی تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لپ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے حسلے کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے بہت خوبصورت آپ آج دنیا میں کوئی جد و جہد اگر ہو رہی ہے آپ اس میں پرسپیکٹیو اور ورلڈ ویو کا اختلاف اپنی جگہ آپ یہ شاعری پڑھیں اور آپ کو محسوس ہوگا میں آپ کو بتاؤں فیض صاحب کی شاعری میں ایک دور تھا جب بیروت خانہ جنگی کا شکار تھا شاید آپ کے علم میں ہو فیض صاحب نے بیروت کا علمیہ لکھا فلسطینی مجاہدین کا ترانہ فیض صاحب نے لکھا فیض صاحب کی ایک نظم ہے کم بیک ایفریقہ جس کو اردو میں کہتے ہیں آجاؤ افریقہ تو افریقہ میں جو نسلی امتیازات تھے بلیک اور وائٹ کا اور جو غلامی کا جو پرابلم تھا یعنی ایفریقہ کو جس طرح پوری دنیا سیاہ فارم ایفریقہ کو دنیا ویسی مطلب ایک بہت ہی کنڈیم کرتی تھی تو فیض صاحب نے کس طرح اس کو للکارہ فیض صاحب نے کس طرح فلسطینی بچے کے لئے لوری لکھی فیض صاحب نے فلسطینی مجاہد کا ترانہ لکھا یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہوئی فیض صاحب نے بیروت کا علمیہ لکھا فیض صاحب نے 1971 کا جو پیریڈ ہے فیض صاحب نے وہ تکلیف لکھی ہے اور بہت ہی فیض صاحب نے ایک نظم کہی جو بنگلہ دیش میں جو کرائیسز آیا اس کے اوپر یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس بات سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بنگال کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی وجوہات کیا تھی اس پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں کس نے زیادتی کی کیسے ہوئی زیادتی اس نیریٹیو میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بات میں کوئی اختلاف کہیں بھی نہیں ہے اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں تو سو چوہتر میں فیض صاحب بنگلہ دیش گئے اور وہاں پر فیض صاحب نے کوشش کی کہ اہل بنگال سے تعلق دوبارہ سے بن سکے اور جو ناراضگی ہے اس کو دور کر سکے اس پہ بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن انہیں وہ ریسپونس نہیں ملا وہ تازہ تازہ جو دل پہ چوٹ کھائے ہوئے تھے ناراض تھے اس وقت ان کا وہ کیفیت چینج نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے وہ ریسپونس فیض صاحب کو نہیں دیا اور فیض صاحب نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت نظم کہی وہ نظم اپنی حیت میں غزل کی طرح ہے وہ نظم بھی ہم شیئر کرتے ہیں فیض صاحب کمال کے آدمی تھے مطلب آپ دیکھئے کہ کسی بھی ظلم کے اوپر یا جبر کی کوئی صورت ہے اور اس کے اوپر فیض صاحب کس طرح بولتے ہیں فیض صاحب کا بڑا خوبصورت شیئر جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلان یہ میرا گریبا ہے کہ لشکر کا علم ہے یہ اس پائے کا شیئر ہے اردو کی پوری شیئری روایت کے اندر اس پائے کا شیئر آپ کو ڈونڈے سے نہیں ملے گا اور یہ اس پائے کا شیئر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جو تحریک ہوگی اس کے اندر یہ ایک بڑا ہی ایک بڑا ہی پاورفل قسم کا سلوگن بن کے فیض صاحب کا ایک بہت خوبصورت ہے یہ جامع صد چاک بدل لینے میں کیا تھا جامع صد چاک کی اسطلح آپ دیکھیں جامع کہتے ہیں کپڑوں کو جامع صد چاک کا مطلب یہ ہے کہ فیض صاحب جس جد و جہد میں شامل ہوئے اس میں ان کے ان کا حال خراب ہو گیا ان کے کپڑے پڑے پھٹ گئے اور وہ جد و جہد میں بزی ہیں یہ جامع صد چاک بدل لینے میں کیا تھا محلت ہی نہ دی فیض کبھی بخیا گری نے بہت خوبصورت تو یہ یہ فیض صاحب کا کونٹریبیوشن ہے اور میں وہ کم بیک ایفریقہ والی تھوڑی سی آپ کو ایفریقہ کم بیک اس نظم کا عنوان فیض صاحب نے انگریزی میں ہی لکھ کھ آجاؤ افریقہ یہ انہوں نے اردو میں نظم کے اندر اس کو استعمال کیا آجاؤ میں نے سن لی تیرے ڈھول کی ترنگ آجاؤ مست ہو گئی میرے لہو کی تال آجاؤ افریقہ آجاؤ میں نے دھول سے ماتھا اٹھا لیا آجاؤ میں نے چھیل دی آنکھوں سے غم کی چھال آجاؤ میں نے درد سے بازو چھڑا لیا آجاؤ میں نے نوچ دیا بے کسی کا جال آجاؤ افریقہ پنجے میں ہتھ کڑی کی کڑی بن گئی ہے گرز گردن کا توک توڑ کے ڈھالی جلتے ہیں ہر کچھار میں بھالوں کے مرگ نین دشمن لہو سے رات کی کالک ہوئی حلال آجاؤ افریقہ دھرتی دھڑک رہی ہے میرے سات افریقہ دریا تھرک رہا ہے تو بندے رہا ہے تال میں افریقہ ہوں دھار لیا میں نے تیرا روپ میں تو ہوں میری چال ہے تیری ببر کی چال آجاؤ افریقہ آؤ ببر کی چال آجاؤ افریقہ یہ فیض صاحب نے جیل کے اندر کہی منکمری جیل میں فیض صاحب تھے جس زمانے میں فیض صاحب نے نظم کہی تو یہ بہرحال آپ سمجھئے کہ میں ایک آج چیز اور آپ کی خدمت میں سناتا چلوں انیس سو اکتر فیض صاحب نے بعض نظمیں ہیں جن پر انیس سو اکتر اپنے مجموعے میں فیض صاحب نے ایک پورشن اسپیسیفائی کیا اس کو ٹائٹل دیا انیس سو اکتر اور اس میں فیض صاحب نے کئی نظمیں کہیں ان میں سے ایک نظم جو کہ فیض صاحب نے دھاکہ سے واپسی پر کہی میں وہ نظم آپ کی خدمت خوبصورت نظم ہے اس نظم کا عنوان ہے دھاکہ سے واپسی پر ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقات کتنی مداراتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے تھی بہت بے مہر صبحیں مہر بار آتوں کے بعد دل تو چاہا پر شکست دل نے محلت ہی نہ دی کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے ان سے ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بات اور اس نظم میں جو بہت خوبصورت دوسرا شعر ہے کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار تو فیض صاحب کی ایک نظم ہے جو انیس سو سین تالیس چودہ اگست کے موقع پہ فیض صاحب نے ایک نظم کہی یہ داغ داغ گجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یعنی ہم نے ایک خاص ورل ویو میں اپنے آئیڈیلز کے مطابق زندگی اور معاشرت اور تہذیب کو انیشیئٹ کرنے کے لیے ہم نے پیس آف لینڈ لیا تھا پاکستان ہمارا مقصد نہیں تھا بلکہ ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی تو فیض صاحب نے کتنا پروفاؤنڈ کومنٹ کیا اس ٹائم پر یہ داغ داغ گجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یعنی یہ توجہ دلائی کہ بھائی اس کو انڈ مت سمجھ لینا ابھی تو بہت بڑی جد و جہد باقی تو پھر بہت سی نظمیں یہ آپ کو آپ نے پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی گایا ہے فیض صاحب کو ٹینہ ثانی نے بہت خوبصورت گایا ہے اقبال حسن ان لوگوں نے بڑا ایک نظم جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے جیسے تو مجھے پورا ہی فیض صاحب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے لیکن بہت مختصر سی نظم کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا اچھا اب یہ عشق اور کام کا جو تعلق ہے نا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اس سے پہلے ذرا میں یہ بات ارس کر دوں کہ بلکہ اور میں پیچھے چلا جاؤں حافظ کا ایک شیر ہے حافظ سے مراد میری حافظ شیرازی ہیں اب یہ آپ سمجھئے کہ آج سے کوئی آٹھ سو سال پہلے کا کی تہذیب کا اس شیر کے اندر وہ تہذیب پریزرو ہے اس کے آئیڈیلز اور اس کا ویلیو سسٹم اس شیر سے ریفلیکٹ کرے گا اور شیر حافظ چیرازی کا اس کا ترجمہ یہ دمشق میں اس برس ایسا قہد پڑا ہے ایسا قہد پڑا ہے اس سال دمشق میں ایسا قہد پڑا ہے کہ لوگ عشق کرنا بھی بھول گئے یہ شیر کیا بتا رہا ہے یہ شیر ایک خاص پرسپیکٹیو اور ایک خاص ایسامشن پہ کھڑا ہے کہ عشق وہ اس تہذیب کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے یعنی قہد کے اندر آدمی کا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے لیکن وہ قہد اتنا زیادہ قہد ہے کہ اس میں عشق جو کسی بھی حال میں نہیں چھوٹ سکتا عشق بھی چھوٹ گیا ہے یعنی ہم محبت کرنا بھول گئے ہیں ایسا قہد پڑا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو آئیڈیل سوسائیٹی تھی جس یعنی محبت اور عشق کہتے ہیں دوسرے کو اپنے اوپر مقدم جاننا دوسرے کی تکلیف دوسرے کی خواہش دوسرے کی ضرورت دوسرے کا احساس اپنی تکلیف اپنی خواہش اپنی ضرورت سے زیادہ اہم سمجھنا عشق کہتے ہیں قرمانی کے جذبے کو پیدا کر سکنے والا سرچشمہ یہ ہے عشق تو فیض صاحب جو ہیں اب میں آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب یہ عشق کا ذکر آتا ہے شاعری میں تو عشق کی روایت وہاں سے شروع ہوتی ہے جو وہ حافظ کا جو میں نے شیئر آپ سے تو غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام تو انڈسٹریالائزیشن کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی میں کام انسان سے زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا اس کو سب سے پہلے جس انسان نے محسوس کیا وہ غالب ہیں اردو شاعری میں غالب سے پہلے اس ٹرینڈ کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا اب تو ہم کھڑی ایسے سوسائٹی میں کام اہم ہے یا انسان اہم ہے انسان تو اہم نہیں رہا حافظ کا جو دور تھا آٹھ سو سال پہلے کی تہذیب میں انسان اہم تھا کام اہم نہیں تھا اس وقت صرف کام اہم ہے یا کام کا آدمی اہم ملاقات کا مقصد کام ہوتا ہے مطلب میں تو کبھی ایسا نہ کروں کہ کسی سے بغیر کام کے ملوں آپ کیسے ملنے آگئے مجھے آپ کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگائے تو یہ آج کا انسان ہے بلکہ وہ تھوڑی جرکہ پوچھتا ہے بتائیے کیسے آنا ہوا کام بتائیے اور اگر آپ بغیر کام بتائے اس سے مل کے چلے جائیں تو وہ شبہ کرتا ہے کہ شاید کوئی بہت ہی بڑا کام ہے جو دوسری ملاقات میں بتائیں گے سبحان اللہ یہ بہت خوبی یہ بھی بلکل اسی کیفیت کا شعر ہے کہوں جو حال تو کہتے ہو مدہ کہی یہ exactly یہ وہ کرب ہے جو غالب سٹیٹ بن گئی تھی اور پورا انڈیا جو تھا وہ کیپیٹلزم کی کیپیٹلزم کے جو شولے تھے وہ بڑھا کرائے تھے اور پورے انڈیا اور سب کانٹیننٹ کو اپنے لپیٹ میں لینے والے تھے تو غالب زیادہ فیل کرتے تھے غالب نے کہا اس بات پر کہوں جو حال تو کہتے عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کیونکہ غالب کی سوسائیٹی میں پہلی دفعہ ایسا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا کہ کام انسان سے زیادہ اہم ہونے لگا تھا اور انسان کی اہمیت کم ہونے لگی تھی وہ انسان بڑا آدمی وہ ہے جو چار پیسے والے سلام کریں تو غالب کی غالب کے دور میں پہلی دفعہ انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں ایسا ہونے جا رہا تھا تو غالب کو اس کی تکلیف تھی وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو پرانے وضا قطع کے آدمی ہم اس وجہ سے نکمہ رہے ہمیں بس عشق کرنا آتا ہم تو مروت اور عشق کے آدمی ہیں تو یوسفی صاحب نے اس کے اوپر جو یوسفی صاحب کا ذرافت ہے یوسفی صاحب نے اس کے اندر تصرف کیا اور یوسفی صاحب نے فرمایا کام نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق کے یہ یہ کیفیت ہے آج کا آدمی سوائے جاب کے یعنی وہ اپنی اس بیوی کا بھی نہیں رہا جس کو پسند سے دھون کے لے کر آیا تھا اس کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس جس کو لانے کے لئے اس نے دو خاندانوں سے لڑائی مولی تھی اور دیواریں توڑ کے اور زنجیریں توڑ کے اپنے گھر میں لے کر آیا تھا اس کے پاس بھی بیٹھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے اس کو ملٹی نیشنلز کی جاب کے شکنجے نے ایسا کس رکھا ہے یہ آپ سوچ یہ سوچیے نا اب اس کونٹیکسٹ میں آپ فیض صاحب کی نظم سنی ہے عشق اور کام اور عشق دو تہذیبوں کے استعارے ہیں کام استعارہ ہے انڈسٹریالیزیشن انڈسٹریالیز سوسائیٹی کا استعارہ ہے کام اور ٹریڈیشنل سوسائیٹی کا استعارہ ہے یا میٹافر ہے عشق اب آپ دیکھئے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کچھ عشق کیا کچھ کام یہ فیض صاحب میں ایک بات اور بتاؤ ہماری سوسائیٹی کا جو بہت بڑا آدمی ہے وہ وہ ہے جو یہ کر لے مطلب باس بھی خوش اور گھر والے بھی خوش یہ بڑی مشکل زیادہ تر یہ ہوگا کہ سب کو چھوڑو نہ نہ اپنے رب کو رازی کرو نہ اپنی کیریئر کی فکر کرو یعنی کام کے علاوہ کچھ نہ دیکھو یہ سوسائیٹی ہے تو وہ آدمی جو دونوں تھوڑا تھوڑا کر لے وہ بہت بڑا آدمی لیکن اس کے اندر پرابلم کیا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اب ذرا اس پکڑا گیا فیض صاحب کا مسئلہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یہ تھے اب آپ سمجھ لیں یہ عہد لد گیا وہ تہذیب گئی یہ مصرہ بتا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علچتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا کمال کمال اب اس میں آپ غور کریں کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علچتا رہا اس میں دونوں جگہوں پر ملزم جو ہے وہ کام ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ نظم کچھ عشق کیا کچھ کام کیا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علچتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو اندھورا چھوڑ دوسرے نمبر پر شائری سمجھنے کی چیز شائری اصل میں محسوس کرنے کی چیز اور محسوس جو ہے یعنی پہلے آپ کو شیر کی شیر کا سو 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 جو ہے یعنی beauty of expression سب سے پہلے جو چیز شائری کی محسوس ہوگی وہ beauty of expression ہے اس کے بعد جو چیز آپ کو محسوس ہوگی وہ اس کے sentiments اور اس کی emotions اور اس کی feelings ہیں جب یہ دو چیزیں محسوس ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ سوچئے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے سمجھنے کی بات سمجھنے والا کام بات کر پہلے شائری محسوس کرنے کی چیز تو ایک نظم اور ہے اگر اجازت ہو تو پکا وعدہ کے آخری نظم اس کے بعد سوال جواب اس نظم کا یہ اصل میں دو نظمیں ہیں میں اس میں سے صرف پہلی نظم سناوں گا اور سینٹرل ایشیا کا کوئی شائر ہے جس کی شائری سے نظم ماخوز ہے اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے یعنی پہلی نظم ہے جو اس کا ہر ایک دور میں ہم ہر زمانے میں ہم زہر پیتے رہے گیت گاتے رہے یہ سوچی ہے کہ یہ یہاں ہم محسوس کریں گے کہ فیض صاحب جو ہیں شاید وہ مطلب آپ آپ ذرا جو ان کی آپ کو پوری کیفیت اس میں محسوس ہوگی ہر ایک دور میں ہم ہر زمانے میں ہم زہر پیتے رہے گیت گاتے رہے جان دیتے رہے زندگی کے لیے ساعت وصل کی سرخوشی کے لیے دین و دنیا کی دولت لٹاتے رہے فقر و فاقع کا توشہ سمالے ہوئے جو بھی رستہ چنا اس پہ چلتے رہے مال والے حقارت سے تکتے رہے تان کرتے رہے ہاتھ لرستی رہی جن پہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی سب سے اوجل ہوئے حکم حاکم پہ ہم قید خانے سہے تازیانے سہے لوگ سنتے رہے سازے دل کی صدا اپنے نغمے سلاخوں سے چھنتے رہے خونچکا دہر کا خونچکا آئینہ دکھ بھری خلق کا دکھ بھرا دل ہیں ہم تب شاعر ہے جنگ ہے عدل و ستم منصف خیر و شر حق و باطل ہیں ہم تو یہ تھا جناب فیض صاحب کی شاعری فیض صاحب کی زندگی فیض صاحب کے بارے میں کچھ بکھری بکھری باتیں کچھ میرے ذہن میں موٹی موٹی باتیں جن کی میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی آپ بتائیے کیا محسوس کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے فیض صاحب کی شاعری پر یعنی آسان نہیں ہے فیض صاحب کی شاعری کو اتنے بڑے آدمی اور اتنی بڑی شاعری کے بارے میں یہ گمان بھی تکبر ہے اور گستاخی ہے کہ کوئی انسان یہ خیال بھی کرے کہ میں ایک نشست میں بلکہ ایک نشست کیا مطلب ہم جیسے لوگ تو پوری زندگی میں بھی اس کی اس کا حقادہ نہیں کر سکتے اس کی اس کی تفصیلات نہیں لاسکتے تو ایک نشست تو بلکل بھی نا کافی ہے لیکن بہرحال جو کچھ تھوڑا بہت جو ایک میری کم نگاہی نے جو کچھ مجھے دکھایا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ فرمائیے کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا کوئی سوال کوئی بات ذہن میں صرف یہی آ رہا ہے کہ پہلے اقبال کے بارے میں تو پھر ایسے انہیں اگر نا بھی پڑا تھا تب بھی ان کو نیک نمی میں یاد رکھا جاتا ہے اور ان کو مانا جاتا ہے سماشر مولا لیکن خیز کے بارے میں ہم تک بات پہنچی ہی ہیں ویسے یعنی جو صاحب کے لوگ ہے اس کو تو خدا ہے کے دیر ہی چاہے بیس پون ہے لیکن اگر اتنا بڑا پریش آیا ہے کہ اقبال کے بعد اس کو مذہب دیا جائے اور اس سے بھی لوگ بافتنا ہو اس کی پیچھے کیا ہو جا ہو سکتی ہے یہ سوال دیں گے اس کے ساتھ میں اگر ایڈ کروں کہ آز کے طور پر ورلڈ ویو کا ورڈا میں ہم نے جوز کیا کہ عام معنوی مذہبی ذہن جو ہوتا ہے وہ ورلڈ ویو کو ریکنسائل کرنا جو ہے اس میں کیسے ہم مذہب دی جا سکتے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری کوشش اپنے جیسے کو ڈھونڈنے میں لگا دیں زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری کوشش ہر انسان میں کومنیلٹی کو سمجھنے میں لگا دیں اپنے سے مختلف انسان کو گوارہ کرنے کی لیاقت پیدا کر لیں اپنے سے بہت مختلف انسان کی سوچ اور ارادے اور نیت کی خوبصورتی کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ انسان جو ہم سے بلکل مختلف پرسپیکٹیو یا ورلڈ ویو رکھتا ہے وہ ہم سے زیادہ مخلص ہو سکتا بلکہ ہے تو فیض صاحب کی دریافت ایسے ہی جذبے کے تحت ممکن ہوگی اور فیض صاحب کے علاوہ اور بھی نونمی مراشد بہت بڑی شخصیت ہیں ان کا بہت یعنی اس طرح بہت لوگ ہیں تو جن کو ہم اصل میں ہوا کیا کہ ایک زمانہ تھا جس میں ہم ہمارا ایک احساس ادم تحفظ جو ہے ہمارا انسیکیورٹی والی جو فیلنگز ہیں کہ فلاں کو نہیں پڑھو فلاں کو نہیں دیکھو فلاں کی طرف نہیں جاؤ نہیں تو سب گیا تو ہم ذرا سا حوصلہ کریں عدب میں ایسا نہیں ہوتا ہم دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بہت سے افسانے ہیں بہت سی چیزیں لیکن ہم اس کا ہم یہ دیکھیں کہ ہم مختلف لوگوں سے کیا لے سکتے ہیں فیض صاحب کا جو فیض صاحب پہ ایک بڑی ستری اور عدوی اور علمی تنقید بھی ہے ہمارے ہمارے بعض بزرگ ہیں جو بڑے نقاد ہیں انہوں نے فیض صاحب پر ایک بڑی تنقید دیا ہے کہ فیض صاحب نے وہ ساری اسطلاحات وہ سارا نومنکلیچر جو کسی جو اپنے جو ریلیجیس نیچر کا ہے اور اس کے اندر ایک ریلیجیس سمبولزم موجود ہے اس سارے نومنکلیچر کو اٹھا کے فیض صاحب نے کسی اور کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کیا ہے اپلائی کیا ہے اور اس کو اس کی جو ٹریڈیشنل کہہ لیجیے ڈیفینیشنز تھی اس سے مثال کے طور پر وہ جو نظم ہے گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوش آئے ممبر کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار اس عشق نہ اس عشق فے نادم ہم اگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت اس طرح فیض صاحب نے بہت تو برل اس میں جو پرسپیکٹیف کا ڈیفرنس ہے وہ کسی فرد کو اپریشیٹ کرنے کے راستے میں دیوار نہیں بننا چاہیے میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں فیض صاحب سے کیا لے سکتا ہوں مجھے کبھی یہ مشکل نہیں ہوئی کہ فیض صاحب مجھ سے کیا چھین لیں گے میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا یعنی وہ لوگ جو فیض صاحب سے شعوری پرحیس فرماتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیض صاحب ان کے اندر یہ سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ کہیں فیض کے پاس جاؤ گے تو فیض تم سے یہ چھین لے گا جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض مجھے کیا دینا چاہ رہا ہے اور میں فیض سے کیا لے سکتا ہوں میں فیض سے وہ لے کے چل دیتا ہوں مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا کبھی آپ میں سے کبھی اگر کوئی لاہور جائے تو فیض گھر کا ضرور وزٹ کریں فیض گھر جو ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے یعنی فیض گھر ایک جگہ ہے جہاں فیض صاحب کے جتنے بھی پرانے نشست ہوتی ہے وہاں فیض صاحب کے مدہ جمع ہیں فیض صاحب کا ایک پورا سکول آف تھوٹ ہے جس کے ماننے والے فیض گھر جو ہے وہ آپ کو آپ وزٹ ضرور کیجئے اس میں آپ کو سکول آف میوزیم تو آپ اقبال کے بھی اقبال جو جاوید بنزل اس کو بھی آپ وزٹ کیجئے وہ بھی آپ کو سکولتا شیئر کرنا چاہتا ہوں تو بھی فیض صاحب کے رومانٹک پویٹ ہے اور رومانٹسزم کا جو کمپلیٹ کریکٹریسٹکس ہے اس سب آج آج اس کو دسکس کیا جس میں آجلزم بھی ہے جس رلیٹک ٹو ومن چائل اوہ کانڈیشن ریولیشن بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگنس انڈسٹریلیسیشن بھی ہے نیچر بھی ہے نیچر نے آپ کو دیا کیا ہاو تو یوٹیلائز اور فلاسکیٹیشن کیاپیٹیلیزم اور کمینیزم تمہیں بہت کھوٹے اس پر فیکٹ نہیں کر سکتے بلکل صحبہ بلکل صحبہ بلکل صحبہ بلکل صحبہ بہت دور تک بلکل صحبہ بلکہ اس میں میں ایک بات آپ سے ارز کروں یہ بہت اچھی ہے آپ نے بہت اچھا تینکیو پوائنٹ آؤٹ کیا رومانٹسزم کی ایک ویو ہے جو لیٹریچر میں پیدا ہوئی ویسٹرن لیٹریچر میں پیدا ہوئی اس کے بعد اردو لیٹریچر میں آئی اور اس کے بعد دنیا میں جہاں کہیں انقلاب کی جد و جہد ہوئی ہے وہ اس سے انفلوینس ہوئی ہے رومانٹسزم سے رومانٹسزم کیا ہے رومانٹسزم جو ہے وہ اپنے آئیڈیلز کو اپنے آئیڈیلز کو فکر کی سطح پر بھی اور اپنے آئیڈیلز کو چلتے پھرتے مجرد وجود کی سطح پر بھی اس کو پوجنا ہے اس کو چانا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکنا ہے تو جیسے فیض صاحب کے ایک نظم ہے دو عشق وہ بڑی خوبصورت نظم ہے اور وہ اس میں پہلے عصے میں پہلا عشق بیان کرتے ہیں دوسرے عصے میں دوسرا عشق بیان کرتے ہیں تو پہلا عشق جو ہے وہ نظریہ کا عشق ہے اور دوسرا عشق جو ہے وہ اس نظریہ کو ماننے والی کسی کسی شخصیت کا عشق ہے اور وہ ایک عورت ہے جس سے ان کو محبت ہے اور وہ اس نظریہ کی امین ہے تو وہ جب دوسری دوسری پارٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو پہلی دیفائننگ اس کے اندر جو مصرہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے بلکہ وہ وطن کو بھی اسی پہلے میں وہ دوسرے میں نظریہ ہے پہلے میں وہ کانکریٹ فرم کانکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ موف کرتے ہیں تو وہ جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے وہ وہ کہتی ہے چاہا ہے اسی رنگ میں ہم نے لیلہ وطن کو چاہا ہے اسی رنگ میں ہم نے لیلہ وطن کو یہ جو تو اس کو میں کہتا ہوں کبھی کبھی رومانوی تصور انقلاب جو ہماری بہت ساری اچھا یہ رومانوی تصور انقلاب ہماری یعنی رومانوی تصور انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ہماری جو بھی سٹرگلز ہوئی ہیں اس میں ہمارے اندر یہ یہ ایک کیفیت پیدا ہوئی یہ رومانوی تصور انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شعور کی سطح پر اور شعور کی کمک کے ساتھ آپ اپنے یعنی نظریہ جو ہے وہ شعور سے زیادہ فیلنگز اور ایموشنل لینڈسکیپ کو اپنی گرفت میں رکھے اور اس کی بیسس پر آپ جو ہیں وہ ایک موومنٹ لانچ کریں تو فیض صاحب کی نگاہ میں جو بھی ریولوشنز ان کی زندگی کے آس پاس کہیں نظر آ رہے ہیں یا کہیں بھی کوئی جدو جہد ہے تو وہ اس کو اس طرح لے رہے ہیں یہ ایک الگ ایک پرسپیکٹیو ہے لیکن ہمارا اس کو میں اگر ایک اور چیز بھی یہاں بیان کر دوں کہ ہمارے دینی کانٹیکسٹ میں جو سٹرگل ہے وہ فیلنگز اور شعور دونوں کی کہہ لیجئے دونوں کے امتزاد سے ممکن ہوگی وہ محض ایموشنل کر دینے سے ممکن نہیں ہوگی اور تحریک پاکستان کے اندر قائد عظم نے ایک موقع پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا آپ کو پتہ ایک نظم تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ کو پتہ یہ نظم جو ہے یہ کالج کا ایک سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ تھے جو ایک طبعہ موضوع رکھتے تھے اور انہوں نے یہ نظم کہی اور یہ نظم اتنی پاپولر ہوئی ایک جلسے میں سنائی گئی اور اتنی پاپولر ہوئی کہ پورا ہندوستان اس نظم کو سارے مسلمان اس نظم کو گائے کرتے تھے پڑھا کرتے تھے جب پاکستان آزاد ہو گیا تو قائد اعظم نے یہ مجھے نہیں پتا کہ قائد اعظم نے اس نوجوان سے ملاقات کر کے اس کے اپریسییشن میں کوئی تقریب کی یا نہیں کی لیکن قائد اعظم نے بہت اسپیشلی یہ کومنٹس کہے اس نوجوان کے لئے اور قائد اعظم نے کہا کہ تحریک پاکستان میں پچیس فیصد حصہ اس نظم کا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ تحریک پاکستان کی کامیابی میں پچیس فیصد کانٹریبیشن صرف اس اکیلی نظم کا ہے یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں اور وہ نظم کیا کر رہی تھی وہ نظم بھی جو رومانٹسزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں رومانٹسزم جو ہے وہ آپ کو اصل میں ایکشنز جو ہیں وہ ایموشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں تو پوری سوسائیٹی ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ سوسائیٹی کے اندر کوئی سوسائیٹی میں ہر آدمی کسی بڑے نظریہ کو سمجھنے کا اہل نہیں ہوتا اب میں اس کی تھوڑی سے ایک کرٹیکل پرسپیکٹیو رومانٹسزم کے اوپر کر دوں سوسائیٹی میں ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ بڑی فکر کا کوئی کنسیف کر سکے لیکن ہر آدمی کے پاس ایموشنز اور فیلنگز ہوتے ہیں تو آپ پوری سوسائیٹی کو اگر کسی کاؤز اور کسی سٹرگل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایموشنل ضرور کریں اور وہ کسی کاؤز کے لیے کسی کاؤز کو رومانٹسز کریں یعنی کسی کاؤز کو اس طرح رومانٹسز کریں جس طرح کہ کسی کسی سے محبت ہو اور ایک رومانٹک فیلنگ ہوتی ہے تو وہ رومانٹسزم جو انسان کا کسی کانکریٹ پرسنیلٹی کسی ٹینجبل کسی بین کے لیے ہوتا ہے وہ اس آئیڈیا کے لیے ہو جائے اور اس انسان کے اندر موجود اس ساری انرجی کو چینلائز کریں اس کاؤز کے لیے اور اس سے سوسائیٹی کے اندر ایک بڑا چینج آئے گا تو پاکستان جو ہے وہ اسی یعنی پاکستان کے قیام میں یہ کافیت تک استعمال ہوا یہ بہت سارے اور ریولوشنز میں بھی استعمال ہوا لیکن اس کا ایک پرابلم ہے پرابلم کیا ہے جب آپ انسانوں کی تربیت نہیں کرتے جب آپ انسانوں کا وہ فہم پیدا نہیں کرتے ان کو وہ شعور نہیں دیتے یعنی دین کے لیے مٹنے کا جذبہ تو پیدا کر دیتے ہیں مر مٹنے کا جذبہ لیکن دین کے لیے تمیز سے زندگی گزارنے کی لیاقت آپ پیدا نہیں کرتے ہیں یعنی ہم نے اس وقت یعنی اس وقت بھی ہماری قوم میں دین کے نام پہ مر مٹنے کی سپرٹ پوری قوت سے موجود ہے لیکن دین کے نام پر تمیز تہذیب سے جینے کا سلیقہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اندر وہ شعوری تربیت نہیں ہے یعنی چاہے وہ قوس دینی ہو چاہے وہ قوس سیکولر ہو اگر آپ کسی قوس کو صرف کسی سوسائیٹی کے اندر کسی قوس کو ایسے پھیکیں گے کہ آپ نے کسی سوسائیٹی کے اندر اس کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کیا یعنی آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو شعور کی سطح پر تھوڑی ہوتی ہے تو یہ جو چیز ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر تعلیم جسے ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن جسے ہم کہتے ہیں تربیہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی ہم نے پاکستان کے قیام کے لیے ایک مذہبی جذبے کے ساتھ پاکستان کے قیام میں حصہ لیا لیکن پاکستان قائم ہونے کے بعد اپنی سوسائیٹی کے اندر اپنے دینی آئیڈیلز کو اچیف کر سکیں ہم تہذیبی سطح پر انڈیویجول کے لیول پر پرسنل لیول پر فیملی کے لیول پر سوسائیٹی کے لیول پر تہذیب کے لیول پر سسٹم کی سطح پر اس کی ہم نے کوئی سنجیدہ فکر نہیں کی اس کے اوپر اس لیے کہ ہمارا وہ شعور نہیں تھا ہمیں وہ فہم نہیں تھا تو ابھی بھی جو اس کو ہم کہتے ہیں رومانوی تصور انقلاب کہ انقلاب آئے گا اور سب بدل جائے گا انقلاب آنے سے سب نہیں بدلے گا جتنے بدتمیز لوگ پہلے معاشرے میں وہ ابھی بھی معاشرے میں رہیں گے انقلاب آنے کے باوجود بھی انقلاب سوال یہ ہے کہ اگر سوسائیٹی کے اندر لوگوں کے اندر علم نہیں آئے گا اور ایمان نہیں آئے گا اور شعور نہیں آئے گا تو اگر آپ نے ایک ایک ایموشنل اپیل اور ایک ایموشنل پاور کے ذریعے چینج لے بھی آئے تو جس کو خود فیض صاحب نے ایک موقع پر یہ بات جو یہ داغ داغ جالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ انہوں نے کہا لیکن یہ ہمیں اس کو یعنی یہ میں رومانٹسزم کے اوپر رومانٹسزم جو ہے وہ اس زمانے کا پاپولر نیریٹیف تھا یا ایک پرسپیکٹیف تھا لیکن وہ پھر اس کے بعد ختم ہو گیا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے فیض صاحب کی کہ وہ اس پوری کیفیت کو انٹرنالائز کر کے شائری کرتے ہیں یعنی عجیب و غریب کیفیت ہے فیض صاحب کی وہ آپ کو کسی اور کیا نہیں نظر آئے گی یعنی میں آپ کو چند اور سناتا ہوں جس دھچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یا فیض صاحب نے جو تمہاری مان لے ناسحہ تو رہے گا دامن دل میں کیا نہ کسی عدو کی عداوتیں نہ کسی سنم کی مروتیں یہ سخن جو ہم نے رقم کی یہ سب ورق تیری یاد کے کوئی لمحہ صبح وسال کا کسی شام حجر کی مدت عجیب فیض صاحب کی عجیب کیفیت یعنی یہ ہمی تھے جن کے لباس پہ سر راہ سیاہی لکھی گئی یہ لباس تھا جو پہن کے ہم سر کوئے یار چلے گئے تیرے غم کو جان کی تلاش تھی تیرے جان اسار چلے گئے بلکہ بہت خوبصورت شیر فیض صاحب جس میں آپ کو فیض صاحب بلکہ یہ شیر آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں فیض صاحب کا ضبط کتنا ہے فیض صاحب کا لہجے میں جو دھیوہ پنے وہ کتنا ہیں فیض صاحب جو ہیں وہ میں یعنی میں ایک بات بتاؤں کہ فیض صاحب کسی بلکہ فیض صاحب کے قریبی ساتھیوں نے لکھا ہے کہ فیض صاحب چونٹی اور کوکروچ کو بھی نہیں مار سکتے تھے فیض صاحب کے اندر اتنی یعنی فیض صاحب کمرے میں چھپکلی سے بڑے گھبراتے ان کے دوستوں نے جو جیل کی کوٹریوں کی بڑی عجیب واقعات لکھیں کہ وہ چھپکلی سے بڑے گھبراتے تھے پوری رات جاک سکتے تھے اگر انہیں شبہ ہو جائے کہ چھپکلی آگئی ہے لیکن فیض صاحب کے اندر اتنی جررت نہیں تھی کہ چھپکلی کو ڈراغ کے بھگا دیں کیونکہ وہ ڈرانے کو ہیرسمنٹ سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ چھپکلی کو ڈرانا بھی چھپکلی پہ جبر کی ایک صورت ہے اب فیض صاحب کا یہ شیئر سنیں جب آپ کو فیض صاحب کی جو بیوٹی ان کی نظر آئی گی ان کا بلند قامت ہی کہ تیری کج ادائی سے ہار کر شب انتظار چلی گئی بہت خوبصور اچھے اب تیری کج ادائی کو اب آپ دیکھئے کہ انہوں نے نظریہ کو اسی طرح سے چاہا ہے جیسے جیسے کسی لیلہ کو چاہتے ہیں تو تیری کج ادائی پھر اگین رومانٹسزم کے اندر تیری کج ادائی میں نظریہ بھی شامل ہے تیری کج ادائی میں کوئی اور بھی گسار چلے گئے میرے زبطحال سے روٹ کر میرے غم گسار چلے گئے تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب بہت خوبصورت یعنی یا تو لیکن یہ کہ ڈپریس ہوئے اور وہ کیفیت آئی اور خود فیض صاحب نے اس بات کو بھاپ لیا تھا کہ فیض صاحب کی وہ نظم خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہوتو اب یہ جو نظم ہے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہوتو سکون کی نین تجھے بھی حرام ہو جائے اس طرح کی نظم بہت خوبصورت نظم فیض صاحب کا بہت بڑے آدمی تھے ہمیں بارحل پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے ہمارا دیکھئے اگنورنٹ اور کنفیوزد انسان کو ٹولیریٹ کرنے کی اہلیت ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا انسان جو بڑا کام کرنا چاہتا ہے وہ اگنورنٹ اور جسے ہم جاہل کہتے ہیں اگنورنٹ اور کنفیوزد انسان کو انڈرسٹین کرنے کی اگر کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کوئی بڑا کام نہیں اگنورنٹ 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 صاحب کی اگنورنٹ صاحب کی اگنورنٹ صاحب کی اگنورنٹ صاحب کی بہت ساری کاوشیں ہیں جی اگنورنٹ مولک مومنٹ ہے اس کی خودی کو سمجھنے سے صرف پہلے شاید ممکن ہمیں پیس کو پڑھنا پڑھیں یہ بات درست ہے اصل میں بات یہ کہ شیری ذوق کی تربیت کسی ایک شاعر سے جڑ کے نہیں ہوگی بلکہ شیری ذوق کی تربیت ہوتی ہے جب آپ مختلف شورہ کے کلا اور اس میں یعنی کنٹیمپرری جو پیس آف پویٹری ان میں جو اچھا ہے ان میں جو بہتر ہے یعنی افتخار عارف کا ایکسپریشن بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے اور بھی کئی لوگ ہیں تو آپ ان کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پیچھے اسادزہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ ایک ویرائیٹی ہوتی ہے تب جا کر آپ کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے اقبال اتنا بڑا یعنی اقبال نے جو ڈسکورس اسٹیبلش کیا ہے وہ اپنی ڈیپت میں بھی اپنی بریت میں بھی اپنے مگنیٹیوڈ میں بھی وہ اتنا اتنا اوورویلمنگ اور اتنا بڑا ہے کہ انسان کھو جاتا ہے اس میں مطلب آپ سوچیں ارش مولا سے کم سینہ آدم نہیں یہ اقبال ہے اور یہاں یہاں بات کر رہے ہیں کہ تیرے سینے میں جو دکھ ہے اور جو تکلیف ہے وہ ایک بلکل الگ کیفیت کی بات ہے لیکن یہ اپنے نویت اس کو سمجھنے کی ضرورت